بیبی کے لیے گر کے سمپل سے چادر سے ہم ایک بسترہ بناتے ہیں تاکہ ہم بیبی کی نک کو لانگ کر سکے گردن لمبی کر سکے اور ساتھ ہی بیبی کے سر کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو گول کر سکے کسے اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اسی میں فکس ہو جاتا ہے السلام علیکم and welcome back to my channel تو چلی جیسے سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ یہ ویڈیو ہے ہر سٹیپ آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ تریڈیشنل میتڈ ہے اس سے آپ کے بیبی کا ہیڈ جو ہے اور نک جو ہے وہ پرفیکٹلی فکس ہو جائے گی جن بچوں کا سر پیچھے سے اس طریقے سے نکلا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایسی ہی راؤنڈ ہو جاتا ہے یہ ان کے لیے بھی ایک پرفیکٹ میتڈ ہے اور ساتھی ساتھ جن بچوں کی گردن چھوٹی ہوتی ہے گردن آپ نے لمبی کرنی ہے تو ان کے لیے بھی یہ ہاسا ایفیکٹو میتڈ ہے بچوں کی لمبی گردن اس سے بنتی ہے اور ہیڈ کا پچھلا حصہ بھی اس سے گول ہو جاتا ہے تو چلیں ہر سٹپ دیکھتے ہیں سٹپ پہ سٹپ میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے کیا کرنا ہے فرسٹ ٹپ میں آپ نے کیا کرنا ہے بیبی کو پہلے سے ریپ کرنا ہے کوئی سا بھی آپ کا بیبی سویڈلنگ کا میتڈ ہے بیبی کو باندھنے کا میتڈ ہے بیبی ریپ کا میتڈ ہے یہ میتڈ بھی میں شیئر کر چکی ہوں ڈیفرنٹ میتڈ شیئر کروں گی بیبی ریپ کا آسانی سے تو سمپل سے دوپٹے میں آپ اس کو اس طریقے سے ریپ کر سکتے ہیں سویڈل کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیبی جب سوتا ہے تو زیادہ ادھر ادھر سر نہیں لاتا جس کا جیسے سر اچھی بنتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو نکھ ہے وہ بھی لمبی بنتی ہے تو پہلے سویڈل کرنا بیبی ریپ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے جب بیبی نین کے لئے بلکل تیار ہے آپ نے ریپ کر لیا سویڈل کر لیا باندھ لیا تو اس کے بعد سٹیپ ٹو فالو کیجئے سٹیپ ٹو میں ہم سمپل سا گر کے پانگر کی کوئی سی بھی چادر ہوں اس سے اچھی ہاسی موٹی بسترہ ہم بنائیں گے میں دیکھا رہی ہوں آپ کو یہ تقریباً ایٹ لیئرز ہے یہ ایک گر کی چھوٹی سی چادر ہے اس کو میں نے تقریباً ایٹ ٹو ٹن لیئرز میں فولڈ کیا ہے بیبی کے باڈی کے حساب سے چھوٹا ساتھ بسترہ بنائے ہیں ورن من کا بیبی ہے تو اس لئے یہ زیادہ راؤنڈز نہیں لیتا ہے اس کے وجہ سے بیبی گرتا بھی نہیں ہے اور یہ بسترہ ان کے لئے کافی ہوتا ہے اچھا ہاسا اونچا بسترہ بنائیں اونچے بسترے کا مقصد ہی ہوتا ہے بیبی کا ہیٹ کا جو اوپر کا حصہ ہے اوپر کے ڈنٹس نکل ہوئی ہیں یہ ڈنٹس ہم نے اونچے بستروں میں فکس کرنا ہوتا ہے ٹریڈیشنل میتھڈ ہے کہ یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ ہم نے گول کرنا ہے میں نے کافی اچھا ہاسا گول کیا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نکلا ہوا زیادہ نہیں ہے لیکن میرا میتھڈ یہ ہے کہ میں اس کو اسے سیدھا سولاتی ہوں بسترہ انچہ ہوں تو بچہ اسے سیدھا سولا سکتے ہیں ساتھی ساتھ گردن بھی پھر کل ہی آتی ہے جب گردن کل ہی آئے گی تو چہرہ بھی گول لگے گا بیبی کی گردن لمبی آئے گی اور یہ ڈیویلپمنٹ جو ہے پہلے تقریباً چار مند تک مست کیا کریں شورو کے مند میں شورو کے تری مند میں امپورٹنٹ ہوتی ہے لمبی ایسے گردن کرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ ہیڈ کا پچھلا حصہ سیدھا کرنے کے لیے تو انچہ بسترہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم ایسے سولا سکے نیکسٹ جو سٹیپ ہے اس پہ میں بتاتی ہوں ہم نے بسترہ تو بنا دیا لیکن ہم نے گردن کو نکالنے کے لیے بیبی کی شوروڈر کی نیچے کوئی کپڑا فولڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ گردن اچھی ہاں سے کھولی آئے اور بیبی اگر چاہے بھی سر نکالے بھی تو سر نہ نکال ساکے تو اس کے لیے ہم چھوٹا سا کپڑا فولڈ کر کے بیبی کی جس شوروڈر نیک کے نیچے رکھتے ہیں تاکہ گردن واضح طور پر کھولی آئے اور بیبی سیدھی نہ کر سکے ساتھی ساتھ بیبی کا جو ہیٹ کا نکلا ہوا پارٹ ہے وہ چرپائی پہ بیٹ پہ لگ سکے اچھا جو جس چیز میں بھی بچہ سو رہا ہے ہم یہاں بھی کسی بھی پلیٹ کا کسی اور چیز کا استعمال اس لیے نہیں کریں کیونکہ فرسٹ جو تری منتھ ہے میں نے پرانی ویڈیوز میں بتایا تھا فرسٹ جو تقریباً ون سے ٹو منتھ ہے اس میں بیبی کے ہیٹ بہت سوفٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ صرف سمپل بیٹ کی جو ہارڈنس ہے چرپائی کی ہارڈنس ہے اس پہ ایک کپڑا بچا کے وہ کافی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم ہارڈنس بچے کے سر کو نہیں دیتے تاکہ بچہ بھی آسانی سے سو سکے ریلیکس سو سکے اب بیبی آپ کے ساتھ بیٹ پہ سو رہا ہے یا چرپائی پہ سو رہا ہے بیبی کے ہیٹ کا جھکاؤ جس طرف زیادہ ہو اس طرف آپ نے وہ بستر ہے کمبل ہے جو بھی ہے اس کو فولڈ کرنا ہے یا ادھر سائیڈ پہ کپڑا ڈالنا ہے تاکہ بیبی کے جھکاؤ آپ کی طرف نہ ہو اور بیبی کا ہیٹ سیدھا رہے ہمارا مقصد بیبی کو سیدھا سولانا ہوتا ہے نک کو نکالنا ہوتا ہے اور سر کا پچھلیا حصت جو ہے وہ بستر پہ لگانا ہوتا ہے چرپائی پہ لگانا ہوتا ہے نیکس جو سٹیپ ہے اس میں آپ اس چیز کا حیال رکھیں کہ جب بھی بیبی گہری نینٹ سو رہا آپ نے چک کرنا ہے بیبی کے نیک سٹریٹ ہونی چاہیے سارے جو لائنز ہیں وہ کلے ہونی چاہیے یعنی بیبی کے نیک یہ پوزیشن ہونی چاہیے جیسے کہ میں دکھا رہی ہوں یہ پوزیشن ہونی چاہیے اور پچھلا جو سر کا حصہ ہے وہ نیچے لگنا چاہیے یہ بیبی کے ہر سلیپ کے دوران پوزیشن ہونی چاہیے اور یہ فرسٹ مند سے ہی آپ کریں گے تو آپ کی بیبی کے نیک جو ہے اچھی خاصی آئے گی لونگ آئے گی بیبی کے ہیڈ کا یہ پیچھے والا پارٹ بنانا اور نیک لمبی بنانا شروعات میں ہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور اسی میتڈ کے دور آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یقیناً ہیلپ فل بھی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ